اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے طبیل علالت کے بعد مجھے صحت اتا فرمائی اس سے دعا ہے کہ مجھے پہلے سے بھی بڑھ کے دین کی خدمت کی توفیق اتا فرمائے آج ان کا رخ میری تقریر کی جانب نہیں جن لوگوں نے دیکھا ہے کہ ابباجی رحمت اللہ علیہ جلسوں میں میری طرف چہرہ تقریر میں تشریف فرما ہوتے تھے آج ان کا رخ میری تقریر کی جانب نہیں تقریر کی جانب تو کیا تصویر کی جانب نہیں اب سوائے سبر کے کوئی اور تو چارہ نہیں انہا للہ کے سوا اب اور کوئی یارہ نہیں اے میرے محسن میرے استاز اے میرے پدر کس کو میں بتلاؤں گا اب کھول کے سوزے جگر ایک عرصہ آپ کا تھا خود پڑھانے کا لطف پھر کیا اوروں سے پڑھنے کے لیے پہ ہم بقف تھی ہمیشہ آپ کی اصلاح سے میری بہتری آپ کی صحبت سے میں نے دور کی اپنی کجی ہر وقت تھی ساتھ میرے جن کی پہم رہ بری آپ ہی تھے جن کی سختی میں بھی تھی ایک دل بری زندگانی تھی تمہاری مثل شجر سایہ دار جس پہ ہر موسم میں ہی موجود رہتی تھی بہار آپ میں مرشد نے بھر دی عشق احمد کی لگن حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے آپ میں مرشد نے بھر دی عشق احمد کی لگن حب اصحاب نبی دی آرزو پنجتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگانی خیر کی راہوں میں کر دی ہے بسر رب کرے ہو اگلی منزل بھی تمہاری خوب تر ماہ تیبہ کا اجالہ ہو تمہاری گور میں خان رحمت کا نوالہ ہو تمہاری گور میں عمل سہلے سے رہے مرکد فروزا آپ کا نور جنت سے بسے خاکی شبستہ آپ کا